دیش میں پیٹرول کے بڑھتے داموں کے چلتے آماد بھی پریشان ہیں اور ان کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے روڑکی کے آرسی ای کالج کے چھاتروں نے ایک نئی تقنیق ایجاد کی ہے ای رکشہ تحیت ایسے کئی ایسے واہن بنایا ہے جو الیکٹرک سے چارج ہو کر سڑک پر دور سکتے ہیں لوگوں کا جیب خرچہ تو بچے گا ہی ساتھی پردوشن سے بھی مکتی مل جائے گی کالج کے چھاتروں کا کہنا ہے کہ انہیں اس کام کے لیے کالج پردوشن کا پورا سیوگ ملا ہے جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں انہوں نے اس تقنیق کو ایجاد کیا ہے کالج کے پردوشن نے بھی چھاتروں کس کارنامے کی تعلیم کی ہے میرے کا نام یودہ دیئے ہیں یودہ کہنے کا مطلب کہ یہ ہر طریقے کے چیلنجز کے لیے ہمیشہ تیار ہے ہمارے ٹیم میں لگ بک سات بندے تھے سات بندوں نے لگ بک 20 دنوں کا محنت سے اس پورے ایلوڈر کو تیار کیا ہے یہ جو ایلوڈر ہے اس کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے جس طریقے سے یہ میکسیم ایفیسینسی کے ساتھ جیادہ دوری تک کبر کر سکتا ہے اور اس میں آرام سے آپ ڈال کے 400 سے 500 کلو ویٹ لے کے آرام سے 60 سے 70 کلومیٹر کا ڈسٹنس ایک سنگل چارج میں آپ کبر کر سکتے ہیں ہم نے یہ جو کار بنائی ہے ہم نے ایک پرانی ماروتی 800 کو کنورٹ کر کے رہتا ہے چاہے وہ پیٹرول والی گاڑی ہو یا ڈیزل والی گاڑی تو ہم اس لیے اس کو بنایا ہے ہمارا ویجن یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں فیول کے بہت کرائیسز آنے والے ہیں اور الیکٹریسٹی ہماری پاس رونیوڈر سورس ایک ہے ہم اسے وینڈ اور ہائیڈرولک سے بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے ہم نے یہ جانا کی فیول ختم ہونے والا ہے تو ہم پرانی گاڑی کو ہی ایک الیکٹری گاڑی بنایں تاکہ جن کے پاس بھی پرانی گاڑی ہیں وہ اس کو اپنی گاڑی کو کنورٹ کر سکے اور اپنا ایک کوسٹ ایفیشنٹ ویکل بنایا ہے ہم نے پوری سب چیزیں خریدی ہوئی ہیں اس میں تو ہمارا کوسٹ جو بہت 75000 آیا ہے اور اگر کسی کے پاس اپنی پرانی گاڑی ہوتی ہے تو اس کا اپراکس خرچہ آتا ہے پچاس ہزار روپے انہوں نے ان کو سرٹیفیکیشن بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ رول کی کولیج آف اینجیوینوں کے چھاتروں میں بہت اچھا کر رہے کیا ہے ہمارے چھات اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں اس سال ہمارے کولیج کے چھاتروں کا بمپر پلیسمنٹ ہوا ہے 30 لاکھ 35 لاکھ 5 لاکھ سے اوپر کا ہمارا ٹارگیٹ ہے اس میں ہمارا 65 70% بچوں کا پلیسمنٹ ہو چکا ہے باقی کلوی کمپنی آرہی ہیں پانچھے کمپنی کلوی آئیں گی تو اس میں باقی دو بچے ان کا ہوگا اس کا پھر پلیسمنٹ ہوگا تو بچے بڑے خوش ہیں بڑے عسائت ہیں اور بچوں نے راتی محنت کری ہے جن بچوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس کا اس ویکل کا ہم بیس موڈل بنا لیں گے اس کا فریمبرگ بنا لیں گے انہوں نے بیلڈنگ بھی کری کٹنگ بھی کری بہدار سے سارا سمان لے کے آئے اپنا سب اپنا انہوں نے سیخا کرا اور فیکلٹی نے سب کو گائٹ کیا